دوستو آج ہم آپ کو ہندوستان کے جس راچے کی سفر پر لے کر جا رہے ہیں اس راچے کو چاہے آپ پیار کریں یا نہ کریں لیکن اس راچے کو کوئی نظرانداز نہیں کر سکتا بھارت کا وہ راچے جس نے دنیا کو شونی سے پریچیت گرائیا پوری دنیا کو گناتنطر کا مول منتر بھی اسی راچے نے سمجھایا دنیا کا سب سے بڑا وائ فائی زون بھی اسی راچے میں کسی نے صحیح کہایا کہ غریبی کی بھٹی میں تپ تپ کر مہان لوگ بنتے ہیں اور اس راچے نے بھی غریب ہونے کے باوجود دنیا کو کئی مہان چہرے دیے ہیں بھارت میں سب سے زیادہ آئی ایس اور بیک کے بیو بھی اسی راچے سے ہیں دوستو یہ وہی وہ راچے ہے جہاں کہ بارہ سال کے بچے نے آئی آئیچ ایکسام ٹیئر کر لیا اور یہ وہی جگہ ہے جہاں کہ بچے غریبی میں پڑھ کر بھی اتنے آگے نکل جاتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ماتا سیتا، گاؤتم پتھ، گرو گوویر سنگ جی اور ہمارا اپنا بیہار کے بارے میں بھارت کا وہ راچے جہاں گوی کوکیل ودیابتی جی کا جن ہوا جہاں دیش کے پہلے راشت پتی راجند پرساط جی کا جن ہوا تو پھر دیرکس بات کی اپنا سیٹ ویلٹ باندھ لیجے اچھے سے اور نکلتے ہیں بیہار کی ایک شاندار صفر پر دوستو بیہار وہ راج ہے جسے پراشین کال میں مگت کے نام سے جانا چاہتا تھا اور اس کی راجدانی پٹنا کو پاتلی پتر کے نام سے بیہار کا ادحاس اتنا ہی پرانا ہے جتنا بھارت کا یہاں مور یہ ہے، گفت آدھی راج ونشوں سے لے کر مغل شانسکوں نے راج کیا ہے مانا جاتا ہے کہ بیہار شبد کی اتبتی پودھ بیہار کی بیہار شبد سے جسے بعد میں بیہار کر دیا گیا بیہار کو اتر میں نیپال پورو میں بششم بنگال بششم میں اترپدیش اور دکھن میں چھار گھنڈ نے گھیرا ہوا ہے 1912 میں بنگال کی مواجن کی سمیں بیہار اسنیتوں میں آیا سن 1935 میں پوریزا اور سن 2000 میں چھار گھنڈ کو بیہار سے مواجد کر دیا گیا بیہار وہ راج ہے جو بھارت کی اتحاس میں سائد اتحاس دھار میں سبھی اس طرح پر مہتوپونڈ بھومی کا ادھا کرتا ہے اور آج بھی بیہار شکشہ سنسکوتی اور ساماجک درشتی سے اتنا ہی سمبرد ہے جتنا کی پہلے تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی لیکن یہ سچ ہے کہ سن اتحاس کے پننوں پر ہی نہیں بلکہ برطمان میں بھی بیہار دنیا میں جگ مگا رہا ہے بیہار کی راج دانی بٹنا میں دنیا کا سب سے بڑا وائ فائی رینج زون ہے ایک دو نہیں بلکہ پورے 20 کلومیٹر کے دائرے میں انجنیٹ کی مفتر سویتھا کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو دیش میں اترپردیش کے بعد سب سے زیادہ آئی ایس آفیسر بیہار کی بھومی سے ہی رکلتے ہیں بیہاری لوگوں کے دماغ بہت تیز ہوتے ہیں یہ لوگ سب سے زیادہ گڑیت میں تیز ہوتے ہیں یہاں لوگوں کا دماغ بڑے توفانی سے چلتا ہے حالانکہ انیس سو نپے کے پہلے آئی ایس آفیسرز کے ماملے میں بیہار لسٹ میں پہلے استان پر تھا لیکن اس کے بعد سے اس میں گھراوٹ آنے لگے ہیں بیہار کی یوہا کا دھیان اب آئی ٹی سیکٹر میں آدھک لگ رہا ہے لیکن پچھلے کچھ سانوں سے دوبارہ سکھ بیہاری سٹوڈنٹس میں آئی ایس کپتی روچی دیکھی جا رہی ہے دوستو بیہار کی development rate آج 14.48 فیسٹی ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ بیہار دیش دیزی سے بڑھنے والے راجعوں میں سنتیو پر ہے بیہار آج شکشکستر پر کیرلا کی شکشکستر کو ڈک کر دی رہا ہے بلکہ یہ کہنا بھی انوچیت نہیں ہوگا کہ بیہار میں لٹریٹ لوگوں کی سنیا گرلا کی لوگوں سے زیادہ ہے دوستو بیہار میں کرشکوں کی بات کرے تو وہاں کوئی کسان اتنا مجبور نہیں ہوتا کہ اسے آدمہتیاں گرہ میں پڑھ لیں دوستو بیہار ایک ایتحاس راجع ہے اس کے رنگ رنگ میں ایتحاس کی وہ بھونے چھوی ہے جو آج بھی بیہار کی مہت کی سگند نہ صرف دیش میں بلکہ پورے دنیا میں بہن جاتی ہے ایتحاس آج بھی بیہار کی مہتوہ کی گواہی دیتا ہے ایتحاس کے پنوں سے بیہار کو ہٹا دیا جائے تو اسی آس کا اصطیتوہ ہی نہیں رہ جائے گا دیش کے سب سے پرانے ہندو مندر سے لے کر بیہار اپنے آچہ میں اور بھی کئی روچک تک تھی چپائے پڑا ہے ایتحاس ایک سانچے کو پرمان مانے تو عیسہ سے لگبک چھوٹی صدی پہلے بیہار کے ویشالی میں ہی گڑھ تنتر کی پہلی بیل لگی تھی جب لوگوں کو گڑھ تنتر کا ارث نہیں پتا تھا تب اس کال میں ویشالی میں دیش کی ہی نہیں بلکہ دنیا کے پہلے گڑھ راچے کی آدھار شنار کی گئے سنسط پرانالی بھی ویشالی میں موجود تھی بیہار او راچے ہے جس نے آزادے کے سمیں بھارت چھوڑو آندولن میں مہتوپون بھومی گلی بھائی دوست شونے یعنی زیروں کی بینا گڑھت کا کیا مول یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کو شونے دینے والے آرے بھٹی جی کا جنم بھی بیہار میں ہی ہوا تھا شاید یہی کارن ہے کہ آج بھی بیہار کی لوگ گڑھت میں ماہر ہوتے ہیں اور آج بھی گڑھت میں یہاں کے لوگوں کی کوئی بنابری نہیں بیہار ہی وہ جگہ ہے جس نے چانکی جیسا ایکانومیسٹ چندر گھت اور اشوکا جیسا راجہ ودھ اور مہاویر جیسا دھرم پرورتک آرے بھٹی جیسا پہگیا نہیں اور شیر شاہ جیسا شاہ سکھ دنیا کو دے بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں کرکٹ کسی دھرم سے کم نہیں اور ایم ایس دھونی کا نام اس دھرم کے سب سے پاپیولر بندوں میں سے ایک ایم ایس دھونی کا جنم رانچی میں ہوا تھا جو کی پہلی بیہار کا حصہ ہوا کرتا تھا دھونی کو لوگ آج بھارت کے سب سے سفل کرکٹ کا پتہان اور مہان کھلاری کے روپے دیکھتے ہیں سکھوں کی دس میں گروہ 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 بند سکھ کا جنم بھی بیہار میں ہوا اور سکھوں کا پاپیترستان ہر بندر تخت پٹنا میں ہے آپ کو بتانے کی دنیا کا سب سے پرانی یونیورسٹی نالندہ یونیورسٹی اور تکششلہ یونیورسٹی بھی بیہار میں ہی ہے یہاں پہلے ویدیشوں سے بھی لوگ پڑھائی کرنے آیا کرتی تھی دوستو ماتا سیدھا کی جنم دھومی بھی ایک سمیں میں بیہار میں ہی تھی جو آج کل نیپال کا حصہ ہو گیا آپ کو بتا دوں کی جنک پر میں ہی ماتا سیدھا پیدا ہوئی اور تب یہ بیہار ہوا کرتا تھا جہاں پر بھگوان رام جی آئے تھی دوستو بیہار کے مدھلانچل میں آج بھی بھگوان رام کو داماد مانا چھواتا ہے ماتا سیدھا کی نگری مدھلانچل بیہار کا گارہ ہوئے مدھلانچل کی مدھلا پینٹنگ کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے آپ کو تو شاید بتا ہی ہوگا کہ پانیوٹ کے شان اور جان پنکچ تھی بارٹی بھی بیہار سے اور بیہار کا بھی ایک بیٹا شاندار ایکٹر ہے سشان سنگھ راجپور جس کا دہان دھونے کے بعد بھی لوگوں کے بیان نے امر کر دیا دوستو بیہار کا کھانا بھارت قسم سے شاندار بھگوانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے بیہار کا لڈٹی چوکھا بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں آپ نے اگر لڈٹی چوکھا نہیں کھایا یہاں پر ویچ سے لے کر نون ویچ تک ہر پکوان لا جواب ہونا ہے اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دو کہ یہاں پر کرنے کی جوز میں پسند کیا جاتا ہے اور یہ اتنے میٹے اور ٹیسٹی ہوتے ہیں کہ اسے پی کر مارو آپ دیوانے ہو جاؤگی تو جلیے اب بات کرتے ہیں ان جگوں کی جہاں پر آپ بیہار کے سفر کی دوران کھوم سکتے ہیں اور ساتھ ہی بتائیں گے کہ آپ کو بیہار کی ٹریپ میں میکسمن کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا دوستو بیہار میں گھومنے والی جگوں میں شامل بود گیا ایک پراموخ آکشت پریٹن ستھل ہے جو کی بہت دھرم سے سمبندت انویائیوں کے لیے وشیش مہتو رکھتا ہے بود گیا ایک درد ستھل کے روپے بھی جانا چاہتا ہے اور یہ وہ ستھان ہے جہاں بودھ ہی فرکش کے نیچے گودم بودھ کو گیان کی پراپی یہاں من کو ایک عدبت شانتی میں ہوتی ہے اسی لیے یہاں سال بھر دیش بھی دیشی پریٹکوں کی بھیڑ بری رہتی ہے بود گیا کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیٹ سائنس کے سوچی میں بھی شامل کیا گیا ہے بیہار راجی میں گنگا ردی کے دکشنی چھوڑ پر اس دیت پٹنا پریٹن ستھل بیہار کی راجتانی ہے اور پٹنا کو ایک اتحاسک اور آکرشت پریٹن ستھل کی روپ میں جانا چاہتا ہے پٹنا شہر دھارمک درشتی مہتو کے ساتھ ساتھ آدھیاتمک مہتو بھی رکھتا ہے بیہار کی پٹنا کو سکھوں چین ہندو اور بودھ دھرموں کے تیرت ستھلوں کا پرویش دوار بھی مانا جاتا ہے اتربھارت کے سمجھے بڑے شہر کے روپ میں ویجھات پٹنا تارا منڈل ہائی کوٹ پٹنا ساہیم گروہ دھوارا پادری کی حویلی اور سجوانے بھونجیا سے آکرشت سے بھرا ہوا ہے ایک سکیز مدوبانی بیہار کا آکرشت شہر مدوبانی ایک پراشین شہر ہے جو کی مدوبانی کلا اور سنسکرتی کے لیے جانا چاہتا ہے مدوبانی شہر کا اولیک رامائن کال میں ہونے کی پشتی کی گئی ہے مدوبانی شہر اپنی شاندار چطرکاری کے لیے جانا چاہتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ سیتہ مڑھی اور سپول مدوبانی کے پرموک ویعاپاری شیطر کے روپ میں جانے چاہتے ہیں نیچس دیس نالندہ بیہار کے تیر تسطلوں میں شامل نالندہ بیہار کے ایتیہاسی جگہ ہے نالندہ پراشین کال کی سب سے پاپیولر تیر تسطل ہے جو کی سنسکرتی آدھرکمتہ ایتیہاس واسطوکلا اور پریٹن کا جیتا جاکتہ اداہرن ہے نالندہ یونیورسٹی یہاں کا پرموک آکرشن ہے اسٹیز ویشالی ویشالی تیر تسطل بیہار کا وہ دھار مکستان ہے جہاں بھدوان مہاویر کا جن ہوا ویشالی بیہار کا ایک چھوٹا سا سلہ ہے جو کی بہت جین اور ہندو دھرم سے سمبندت انویائیوں کے لیے ایک دیر تسطل کے روپ میں جانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ ویشالی نام مہا بھارت کال سے سمبند رکھتا ہے جو کی راجہ ویشال کے نام پر رکھا گیا اسٹیز مونگیر بیہار کے مونگیر پریٹن سطل میڈلینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ مونگیر کے پرسطل مندر پورے دیش میں پرسطل ہے اور اپنے یہاں آنے کے لیے پریٹکوں کو آکشت کرتے ہیں مونگیر کو بیہار سکول آف یوگا سیٹ کے لیے بھی جانا جاتا ہے میرے قاسم کی راج دھانے کے روپ میں جانا جانے والا مونگیش ہے اپنے پرموک آکشن شریف کرشنو واتی کا امسی تاکن من پتھر اور دلوار پر جیسے آکشن کے لیے بہت پرسطل ہے نیسٹیز مصفر پر بیہار کے پرموک آکشن میں شامل مصفر پور باگمتی اور لکھن دئی ندیوں کے پاس ستیت ایک زندر شہر ہے یہاں کے لیچی سب سے باپیلر ہے مصفر پور بیہار کے راجتانی پٹنا سے لگ بھگ 71 کلومیچر دور ہے وجی کا بھاشا مصفر پور میں سب سے ادھک بولی جانے والی بھاشا ہے نیسٹیز بھاگلپور بیہار کے سلک سٹی کے نام سے پرسطل بھاگلپور ایک ایتیہاسک شہر ہے جو کی پاون گنگا ردی کے دکشنی تر پستیت ہے بھاگلپور بیہار کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہونے کے علاوہ یہاں کے پرموک شکشن کے سستہ کے لیے بھی جانا جاتا ہے بھاگلپور کے پرموک آکشن فکرمشلا گنگیٹک ڈالفرن سیکچوری ہے جو کی پلیٹکوں کو اپنی اور آکشت کرتا ہے بیہار کا بھاگلپور اپنی ریشم کے اپیوں کے لیے پہچانا جاتا ہے بیہار کے دھارمکستلوں میں شامل بھاگلپوری نالندہ سلی مستیت ہے اور جینیوں کے لیے کسی تیرد ستل سے کم نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ بھاگلپوری شہر ایک سمیں میں مول مہاجنپت کی سیوکت راجدانی کے روک میں جانا جاتا تھا بھاگلپوری وہ دھارمکستان ہے جہاں بھاگوان مہاویر کو پات سو عیساپوروں میں دھنائے گیا تھا بھاگلپوری گھومنے کے لیے یہ پریٹک بھاری ستیا میں آتے ہیں جو کی بھراچدانی پٹنا سی لگ بھگتیاں سے کلومیٹر کے دوری پر ہے بھاگلپوری دشنیت جل مندر پریٹکوں کے بیچ بہت لوگ پریے ہیں اس دیز ہاجیپور بیہار کے پرمک شہروں میں شامل ہاجیپور بھارت کے ایسے پرسط ستھانوں میں شامل ہیں جو کی عدید اور وردبان کو وشوں سے اپنے آپ میں سمیتے ہوئے ہیں ہاجیپور میں بھگوان بودھ کا سمیں اسلام اور بریٹش کال سے جڑے روچ پتھوں کیلئے جانا چاہتا ہے ہاجیپور کی بھومی پر جین دھرم کے علاوہ انتو دھرم سے سماندھت کئی مندرستت ہے جو کی برے ٹکوں کی آستہ کا کینڈر بنے ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ ہاجیپور میں ایشوا کا سب سے بڑا بریج بستت ہے دوستو آپ اگر ساتھ سے آٹھ دن کی ٹرم پر جا رہے ہیں تو لگ بک سکرہ سے اٹھارہ ہزار کی آسپاس خرچ ہوگا جو کی کافی سستہ ہے اور بیہار میں بس کی بہتریل سے بتھائیں جس سے آپ کو سفر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو یہ تھا بیہار کیسا لگا ہمیں بتائیے کومنٹس میں اور یہ بھی بتانا کہ آپ کہاں سے ہیں بیہار اور اس کی ٹویس پلیسز کے بارے میں اگر آپ اور جانا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں لے گئے پارٹ ٹو امید ہے آپ کو یہ اپیزوڈ پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستو اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بولیں